ہیلو 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 گائز کیا حال چال سب کا سواگت ہے ایک اور نئی برینڈ نئی بیڈیو تو دوستو کیسے ہو آپ سب آئی ہو بڑی آنگے اور ہم بھی بڑی ہیں یہ تھوڑے سے تھوڑی سی گلے میں خراش بھی باقی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا میں تھوڑا سا بیمار چل رہا تھا میں گر کان گیا اب کہیں بھی گر جاتا ہوں میں تو تھوڑا سا بیوار تھا ابھی ٹھیک ہوں تھوڑا سا گلے میں خراش ہے لیکن آئی ہوپ آپ بڑی آنگے اور سب کو میری طرف سے ہیپی سی براتری سی براتری کا یہ پرب آپ سب کو مطلب مجھا آ جائے آپ کو ٹھیک ہے آپ کی ساری من و کاملیں پوری ہو جائے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کی کیسے آپ پجاب لونچر میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میری جوئیسٹک لگائی ہے اور میں اپنے کنٹرولز کو تھوڑا سا چینج کر رہا ہے اس بار تو آپ اس کو کیسے کر سکتے ہو ان کنٹرولز کو کیسے چینل کر سکتے ہو کیسے جوئیسٹک کو لگا سکتے ہو جوئیسٹک کو بڑی کیسے کر سکتے ہو جیسے میں نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جب آپ ڈیفولٹ لگاتے ہو تو چھوٹی سی آتی ہے تو اس کو بڑی کیسے کر سکتے ہو تو یہی میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک چھوٹی سی ویڈیو رہنے والی ہے ویسے تو کافی لوگوں کو پتا ہوگا لیکن جن کو نہیں پتا ہے ان کو ہم بتانے کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے میری لائف سٹریم میں تو یہی ہے تو آج کی ویڈیو میں یہی رہے گا آپ کو ٹھیک ہے تو چلی چلتے شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہاں اگر آپ چینل پر نئے آئے ہو تو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو اگر پسند آ رہے ہو تو لائک کر دینا اور بھی ہم بہترین پجاب کی لونچر کی ویڈیو آپ کے لئے لے کے آتے رہتے ہیں تو ہماری ساری ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل بھیجٹ کر لو لائک کر دو نوٹیفکیشن بیل کو آل پہ شیٹ کر دو تاکہ ہر ایک ویڈیو اور لائف سٹریم کی نوٹیفکیشن آپ تک جلدی سے جلدی پہن سکے ٹھیک ہے دوستو تو دیکھو یہاں پہ میری یہاں پہ یہ والی ہے ٹھیک ہے ملک کنٹرولز دکھ رہے ہیں تو ابھی میرے یہ نورمل نورمل والے ہیں ٹھیک ہے جو پہلے ہمارے نورمل ڈیفولٹ ہوتے ہیں جو میں پہلے ہیوز کرتا تھا اس میں ہمجھے یہ انہی کو ایڈیٹ کرنا ہے اسی میں جو اسٹکل لگانی تو کیسے لگانی ہے اس کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے دوستو تو دھیان سے دیکھیں گا اس ویڈیو کو ٹھیک ہے آپ کو سیٹنگز کے اوپر یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ جانا ہے کسٹم کنٹرولز میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ والے جو بٹنز ہیں ان کو ڈلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے ان کو آپ ڈلیٹ بھی کر سکتے ہو یا تو پھر نئی بھی بنا سکتے ہو اگر کوئی آپ کو نئی بنانی ہے تو ٹھیک ہے باقی کے بٹن رہنے دینا ٹھیک ہے یہ جو سائیڈ ویز سائیڈ مومنٹس والے ہوتے انہی کو ہٹا لینا ٹھیک ہے ان کو ہٹانے کے بعد ایڈ جوئسٹک والا دکھ رہا ہوگا آپ کو یہاں پہ ایڈ جوئسٹک کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کی جوئسٹک آ چکی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے چھوٹی سی آ رہی ہے اس کو بڑی کرنی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے یہ چھوٹا سا گرین کرلر کا ایک بٹن سا دکھ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے آپ اس کو یہاں پہ کھینچ ہوگے تو جتنا مرضی کھینچ کے آپ اس کو بڑی کر سکتے ٹھیک ہے آپ جاہو تو جتنی مردی اس کو بڑی جو ہے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کو رکھ دیا ہے اور یہاں سے ہم اس کراؤچ والے بٹن کو یہ اس کو بھی ہٹاتے ہیں اس کو بھی ہم اوپر کرتے ہیں اس کو بھی ہم اوپر کرتے ہیں آپ کو جہاں بھی رکھنی ہوگی مجھے یہاں پہ رکھنی ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ رکھوں گا اس کو میں اور اس کو تھوڑا سا میں اپنے حساب سے چھوٹا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اتنا سامنے اس کو کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ اس کا چاہیے تو اس کی بٹن اوپیسٹی بغیرہ اس کو کم زیادہ یہاں سے کر سکتے جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو دیکھو یہاں پہ انیونٹری والا ہے تو آپ اس انیونٹری والے کو میرے آئی ڈی اسی نا جیسے میں رکھتا ہوں تو آپ انیونٹری والے کو اس سائیڈ پہ رکھ لینا کہیں پہ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ کہیں پہ یہاں پہ رکھ لینا یا تو یہاں پہ جیو آئی کے نیچے ٹھیک ہے اور اس کو اگر تم بڑا اس کو بھی تم آگر اس کا ری سائز کرنا چاہتی ہو نا اس کے اوپر کلک کر کے دیکھیں آرے یار اس کے اوپر کلک کرو گے سمپلی تو اس کو یہاں سے چھوٹا بڑا یہ جو گرین بلہ وٹن ہوتا نہیں بہت کام کا اس سے آپ چھوٹا بڑا کیسے بھی کر سکتی ہو ٹھیک ہے یہاں سے جا کے اس کو گول بغیرہ کرنا ہے یہاں پہ کورنرز بغیرہ اس کے ریڈیوز کرنے ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتی ہو ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو یہاں پہ اس طرح سا کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں میں تو یہاں سے رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو مین کام تو جوئیسٹک کا ہے اور کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارا لیفٹ اور یہاں پہ ہے یہ رائٹ والا ٹھیک ہے یہ والا ہے اور ہمارا رائٹ والا ٹھیک ہے ان کو بھی ہم کو تھوڑا سا وہی کرنا ہے تھوڑا سا چینڈ کرتے ہیں ان کو بھی تو ان کو اس کو بھی کھینچ کی ہم تھوڑا سا اس کو ایسے کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ آہ لیفٹ کلک ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا رکھو جرا اس کو لیفٹ کلک والے کو بھی ہم تھوڑا سا ایسے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو اپنے حساب سے جہاں پہ بھی رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ رکھ لیں گے ہم جیسے کہ میں اس کو رائٹ کلک کو نیچے رکھ لیتا ہوں لیفٹ کلک کو اوپر رکھ لیتا ہوں تاکہ جب میں یہاں پہ مومنٹ کروں گا تو میرے کو ہو جائے گا ٹھیک ہے جو اس ٹک سے کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کی مومنٹ سویڈ بغیرہ تھوڑی سی بیٹر ہو جاتی جو کی مجھے لگی ٹھیک ہے اور ہمارا یہ کراؤچ والا بٹن ہے اس کراؤچ والے بٹن کو بھی میں تھوڑا سا ایسے لے جاؤں گا اور اس کو کر دیتے ہیں تھوڑا سا راؤنڈ اپ میں اور اس کو لے جاؤں گا میں یہاں پہ ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے تو ہماری یہ والے بٹن جو ہے ہم کو پی بی پی میں سب سے زیادہ کام آنے والے تو ان کو یہاں پہ رکھ لیا ہے انیونٹری میں نے یہاں پہ رکھ لیا ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں ان کا کلر وغیرہ چین کرنا ہے وہ میں لے بھی آپ کو بتا چکا سٹوک کلرز یہاں پہ اس طرح سے آپ کر کے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کلر وغیرہ چین کرنا ہے جو بھی ہے آپ اپنی حساب سے کر لینا ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی ہمارا کس طرح سے کرنا یہ کر لیا ہم نے اس کے واضح یہاں پہ سیٹنگز کی اوپر جانا ہے یہاں پہ سیپ پہ جانا ہے اور سیپ ایکزٹ کر کے اوکے تھی کا ہر step اوٹ ہوں ٹھیک ہے اور اے اور چیز بتاتا ہوں جیسے اپنے میری اس میں دیکھا تھا کہ سپرینٹ والا بٹن لگایا ہو ہے تو سپرینٹ والا بٹن کیسے لگانا ہے سپرینٹ والے بٹن کو لگانے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے thousand controls میں جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے میرے کھنچ ہیں یہاں پہ جانا ہے نیو بھولہ بھلús آ جائے گا یہاں پہ جانا اس کی میپنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ انکر والے پہ جانا پہ لے والے پہ اس پہ جانا ہے اس پہ ہم کو رکھ دینا ہے w اور یہاں والے میں رکھ دینا ہے اس کو ہم نہ کنٹرول ٹھیک ہے یعنی یہ ہو جائے گی ہماری کمبینیشن left control ملطق کوئی بھی کینٹرول رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے left-right controls والا کوئی بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے کہا گیا ہمارا control آرے یار ایک تو نہ میں یہ بھول جاتا ہوں کنٹرول رائٹ کنٹرول لیفٹ کوئی بھی رکھ سکتے ہم کنٹرول رائٹ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو رکھ لیا ہے یہاں پہ اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا یہاں پہ ری شیپ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کا بھی راؤنڈ آواؤٹ تھوڑا سا ایسے کر دیں گے تھوڑا سا ایسے ٹھیک ہے آپ اس کو چاہو تو نام بھی دیا سکتے ہو سپرینٹ کر کے ٹھیک ہے ایسے سپرینٹ اوکے دوستو ہمارا یہا پہ ارے یار ایک کر دیا میں نے اوکے اللہ اوکے تو اس کو میں نے یہاں پہ کر دیا ہے اس کو اب چاہو تو جہاں بھی آپ کو دل کرے وہاں رکھ سکتے ہو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرف پہ یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ رکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے یہاں سے جمپ اور سپرینٹ کرنے میں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے دوستو تو یہ کر لیا ہم نے اس کو یہاں پہ پھر سے سیو اینڈ ایکزیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھ سکتے آپ اس کو ہم نے ٹ کیا بھی کرنا جروری ہے یہاں پہ اس کے اوپر کلک کرو گے یہاں پہ اس کا ٹوگلی والہ ہاں دیکھ رہا ہو گا تو گلی والس کو کلک کر دوں گے تو گلی والس سے کیا ہوتا ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پہ میں سیو اینڈ ایکزیٹ کر لیتا ہوں اور تھوڑی سی آواز کھرام ہے اس کے لیمت فرم آپ فی دینا ٹھیک ہے تو میں جیسے پہلے میں ایک وار دبارہ آسا چھوڑ رہا دبار دبا کے رکھنا پڑ رہا تھا مجھے لیکن ابھی ایسا نہیں ہوگا ایک وار اس کو دبا کے میں چھوڑ دوں گا تو میرا جو پلیئر ہے وہ اپنے آپ ہی بھاگتا رہے گا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں مجھے بس اس کو ڈائریکشن دینی ہے موڑنے کے لیے ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں روک دیتا ہوں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے جیسے جوئیسٹک ہے نا آپ کی جب آپ پی بی پی کرتے ہو رہے ہیں کسی کے ساتھ تو ایسے جیسے ملک گولم کے ساتھ پی بی بھی کرنی ہے تو اس سے یہ کافی کام میں آتا ٹھیک ہے اس طرح سے جیسے میں یہاں سے انمنٹری نکال لی فٹا فٹ سے تو اس طرح سے آپ کو یہ والی جو چیز ہے کام آتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ گیا ہوگا اگر سمجھ نہیں آئے تو پھر سے بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ جانا ہے سیٹنگز میں یہاں پہ کسٹم کنٹرولز میں جانا ہے اور یہاں پہ جا کے ایڈ جویسٹک کر کے یہاں پہ کلک کا سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلے سے کری اس کے اوپر یہاں سے کرو گے تو یہاں پہ یہ بڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو ہم دلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اسی طرح سے آپ کو سارے کے سارے بٹنز جو ہے لگانے ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو یہ والی جو ہماری بات ہے سمجھ میں آ چکی ہوگی اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو ہم اسے کمنٹ بوکس یا ڈسکورڈ میں پوچھ لینا اور ڈسکورڈ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے جہاں پہ آپ کو ہماری سرور کی آئی پی بھی مل جائے گی جہاں پہ کافی لوگ کھیلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے آلمش سات سے دس لوگ تو ہون دیٹ سپورٹ کھیلتے رہتے اور ٹونٹی فور سیبن ہمارا یہ سرور ہے رینڈس ایس ایم پی سروائیول ایس ایم پی ہے اس میں اگر آپ کو کے تو کھیلنا ہے اس کی اے پی آپ کو ڈسکورڈ میں ملے گی ڈسکورڈ میں آپ کو جانا ہے وہاں پہ چیٹ میں انٹر کرنا ہے آئی پی اور آئی پی کر کے کر دینا ہے کلک ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ہوئی جائے ہوئی آ روئے بہیا بہیا نے تو مار دیا بھائی بھئیا بہیا نہیں مارو بھائیا نہیں مارو مار دیا ٹھیک ہے دوستو تو اس طرح سے آپ کو یہ والے کنٹرول جو ہے لگانے اور اس میں اپنیو ماسٹری کرنی ہے میں ابھی دو دن نہیں ہوئے اب اس کو لگائے ہوئے تو اس کے اوپر میں پریکٹس کر رہا ہوں آئی ہوپ میری بھی پی بی بی آپ جیسی بالکل بڑیا ہو جائے جیسی آپ لوگوں کی پی بی بی ہے ٹھیک ہے تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ بھی ہماری سم پی میں کھیلنا چاہتے ہیں تو آئی پی لے لینا اور ایسی ہی ہماری اور میجنگ نیکسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی آل پر سٹ کر دینا اور ویڈیو کو لائک جرور کر دینا لائک کرنے کا جو سیمت کیا کرو ٹھیک ہے دوستو تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو یا لائف سٹریم میں تب تک کیلئی ڈاٹا بائی 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 دوستو بائی بائی